سلام علیکم بلوچستان سے آپ سب کو پیار بار اسلام میں ہریزان بلوچ امید کرتا ہوں آپ سو خیریہ سوگے فٹ فارٹ ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں دنان قان فرام اگوانستان دوستو آج جس ویڈیو پر ریکشن کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹیٹل کو جس طرح ہے How become بلوچستان apart of Pakistan بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا کیسے ہی سے بنا یہ تاریخ سے معخوض ایک ویڈیو ہے دوست ویڈیو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو اس پر بات کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں کافی سمائی پہلے پاکستان میں ایک کرانتی کاری ور ویوہستہ ویروہ دی کوی حبیب جھالیب نے لکھا تھا کہ مجھے جنگ اعزادی کا مجھا معلوم ہے بلوچو پر جھلم کی انتہا معلوم ہے مجھے زندگی بھر پاکستان میں جینے کی دعا مد دو ان ساٹھ سال زینے کی سجا معلوم ہے کوی حبیب جھالیب کی یہاں چھوٹی سی شائری پاکستان کے بارے میں بہت کچھ کہتی ہے اگر آپ اسے ٹھیک سے سمجھ پائے تو کیونکہ پاکستان کے اودھے کے تیہتر سال بعد بھی وہاں کے سب سے بڑے پرانت بلوچوستان کو پاکستان کا سب سے تناؤ گرست علاقہ مانا جاتا ہے اور آج کل سے نہیں بلکہ جب سے دیش کا بٹوارہ ہوا ہے تب سے بلوچوستان کے حالت خراب ہے جو آج اس ویڈیو میں ہم پورا جانیں گے تو ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو سب سے پہلے تو آپ اس ایمیج میں دیکھیں یہاں پاکستان ہے اور پاکستان میں سمدر کے اور یہاں اتنا بڑا علاقہ بلوچوستان پرانت ہے اصل میں بلوچوستان کی سمسیہ بھارت ویباجن سے جڑی ہوئی ہے ویباجن میں تیہ ہوا کہ بھارت اور پاکستان دو الگ دیش ہوگے لیکن ان ریاستوں کو لے کر کوئی سیدھا فیصلہ نہیں ہوا جو ریاستے بریٹش سامراجی کے ادھینتوں تھی پر ان پر بریٹش حکومت کا سیدھا شاشن نہیں تھا ایسی ریاستے اپنے آنطرک فیصلہ لینے کے لیے سوطنتر تھی اور کچھ سنثیہوں کے تہت بریٹش سامراجی کا حصہ تھی آجادی کے سمئی بلوچوستان پرانت چار الگلک ریاستوں میں بٹا ہوا تھا کلات، کھاران، لاشبولا اور مکران بلوچوستان پرانت کی یہ چار ریاستے ایسی تھی جس پر بریٹش سامراجی کا سیدھا شاشن نہیں تھا ان ریاستوں کو یہ ادھیکار دیا گیا کہ یہ بھارت اور پاکستان دونوں میں سے کسی بھی دیش کے ساتھ ویلائی کر سکتی ہے یا پھر خود کو ایک سوطنتر راشت بھی گوشت کر سکتے ہیں بس یہی سے بلوچوستان کا دکھ دیتیا شروع ہوا ان چار ریاستوں میں سے مکران، لاشبیلا اور کھاران پاکستان میں اپنا ویلائی کر لیا لیکن کلات کے کھان میر احمد یار کھان نے خود کو سوطنتر گھوشت کر دیا مارچ 1948 کو پاکستانی سینہ نے کلات کو جھبرن پاکستان میں ملا لیا اور کھان اپ کھان میر احمد یار کھان کو جیل میں ڈال دیا جو بلکل گیر کانونی تھا کیوں؟ تو اس کے لیے ہمیں آزادی سے پہلے جو ہوا تھا وہ جاننا پڑے گا آزادی سے پہلے کھان اپ کھان اپ کھان پاکستان کے نیرمان کو لے کر کافی اچھا ہی تھے اور انہوں نے ہی جنہ کو اپنا کانون چلاہ کر نیوکت کیا تھا تاکہ کھان اپ کھلات بریٹین کے سامنے اپنا پکش رکھ سکے سال 1946 میں جب کیبینٹ میشن بھارت آیا تو اس نے اس پکش کو مضبوطی سے رکھا کہ اس کی سندھی بریٹس انڈیا سامراج کے ساتھ نہیں بلکہ سیدھے بریٹین کراؤن یعنی وائٹ وال کے ساتھ تھی کیبینٹ میشن اس کا کوئی کانونی سمدھن ڈھونڈ نہیں پایا اور اس ماملے کو بینہ چل جائے سوڑ دیا کہ بلوشستان کا آگے کیا ہوگا اسی لیے اس کے بعد چار اگست 1946 کو دلی میں ایک راؤن ٹیبل میٹنگ ہوئی جس میں ماؤنٹ بیٹن خان اپ کلات سیف فینیسٹر اپ کلات اور محمد ایلی جھنہ موجود تھے اس میٹنگ میں جھنہ نے خان اپ کلات کا ساتھ دیا اور یہاں تیہ ہوا کہ 5 اگست 1946 کو کلات بریٹیس سامرزے سے سوتند رہوگا اور اس کے ساتھ ہی خاران اور لاس بلہ ریاست کو کہاں گیا کہ وہ اپنا ویلے کلات میں کرے اور ساتھ ہی ماری اور بھوکتی علاقے بھی کلات میں شامل ہو تاکہ پورا بلوشستان کلات میں شامل ہو سکے کلات کا کانونی درجہ انیہ بھارتی پرینچلی سٹریٹ سے الگ تھا کیونکہ 560 بھارتی ریاستیں کیٹیگری اے کے تہت آتی تھی اور وہیں کلات، سککیم اور بھوٹان کیٹیگری بی میں شامل تھے سال 1876 کی سندھی کے انوچار بریٹن نے انہاں آنطرک سوتند رہوگا دے رکھی تھی ساتھی آنطرک ماملوں میں بریٹیس کا ہستکشپ نہ کرنے کا وعدہ بھی تھا اسی لئے کلات کبھی بھی چیمبر اور پرینچلی سٹریٹ کا سدیسی بھی نہیں رہا اسی کارن کلات بھارت یا پاکستان دونوں میں سے کسی کے ساتھ شامل ہونے کو مجبور نہیں تھا اسی لئے انت میں کلات کے انتیم شاشک میر احمد خان نے دونوں دیش سے الگ ایک سوتندر راشت بنانے کا فیصلہ کیا 15 آگست 1946 کو پاکستان کے نیرمان کے ایک دن بعد کلات نے سویم کو ایک سوتندر راشت گوشت کر دیا سوتندردہ کی گوشنا کے ساتھ ہی خان نے کلات سنچت کے اوچھ اور نیرم نصدن بنائے کلات کی نیشنل اسمبلی میں 15 آگست 1946 کو ایک بیٹھک میں یہاں نیرنے لیا گیا کہ کلات ایک سوتندر راشت ہوگا اور پاکستان کا ساتھ ان کا سبند بس دوستانہ رہے گا اور 11 آگست 1946 کو مسلم لگ اور کلات کے بیٹھک گوشنا پتر پر ہشتک شر بھی ہوئے جس میں مانا گیا کہ کلات ایک بھارتی راجی نہیں ہے اور اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے اور ساتھ ہی مسلم لگ کلات کی سوتندردہ کا سمبان کرے گی اب کلات کے خان کے جننا کے ساتھ اچھے سبند ہے اس لئے کلات کے خان نے مسلم لگ کو کافی آرثک مدد کی تھی بٹوارے کے لئے لیکن ان سب کے باوجود ایک اپریل 1948 کو پاکستانی چھہنا نے کلات پر حملہ کر دیا اور کلات کے خان نے آتما سمرپن کر دیا اور ویلے کے دستاویس پر ہستاکشر کر دیئے کہ کلات پاکستان کا حصہ ہے اور اسی کے ساتھ 225 دنوں کے آجات کلات کا پاکستان میں ویلے ہو گیا اس کے بعد کلات کے خان کے بھائی پرنچ عبدالکریم کے نیتریتوں میں پہلا ودرو ہوا لیکن انہیں بھی پاکستان نے جلد ہی گرپتار کر لیا لیکن بلوشستان کے اتحاس سب سے بڑا موڈ آیا وہ سال 1954 تھا جب پاکستان کے پردان منتری محمد علی بھوگرہ نے پاکستان کو ون یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا اسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو ایک کرنا اور سال 1955 میں آیو خان نے اس پر موہر لگا دی ویسٹ پاکستان کے سب سٹیٹس پروینسز اور کبیلہ یلکوں کو ملا کر پورا ویسٹ پاکستان بنایا گیا پاکستان سرکار نے ان یلکوں کے سارے ادھیکار اور سوائت تا چھین لی جس کارن بلوشستان میں اس کا جوردست ویرود ہوا اکٹوبر 1957 میں بلوش نیتاؤ نے پاکستانی راشتپتی اسکندر مرزا سے ملاقات کی اور کلات کو پاکستان ون یونٹ سے باہر رکھنے کی مانگ کی لیکن ایوب خان نے ایسا کرنے سے منا کر دیا جس کارن بلوشستان میں ویدرو شروع ہو گیا 6 اکٹوبر 1958 کو ایوب خان نے پاکستان آرمی کو بلوشستان میں بھیجا اور کلات کے خان کے سہیوگیوں کو گرپتار کر لیا لیکن خان کے سہیوگی نواب نوروز خان نے پاکستان کے سامنے سنگھرش جاری رکھا پر بعد میں انہیں بھی گرپتار کر کے چیل میں ڈال دیا گیا اور پاکستان سرکار نے اس نوروز خان کے بیٹو اور بھتیجو کو فاسی دے دی اور نوروز خان کی بھی جیل میں رہنے کے دوران موت ہو گئی یعنی اس پورے پریبار کو پاکستان نے مٹا دیا اور ساتھ ہی اس پورے سنگھرش میں ہزاروں بلوش لوگ مارے گئے اس کے بعد سال 1973 میں ایک بار پھر بلوش اور پاکستان آرمی کے بیچ سنگھرش ہوا جس میں ہزاروں کی سنگھیا میں پھر سے لوگ مارے گئے سال 1941 کے چناؤں میں جہاں پسیمی پاکستان کا سبھی پرانتوں میں پی پی بے کی جیت ہوئی وہیں بلوششستان اور NWFP میں یعنی نورث ویسٹ فرانٹین ایر پروینس میں نیشنل اوامی پارٹی کی جیت ہوئی چوکی بلوچوں کے پارٹی تھی لیکن پاکستان سرکار نے بلوچوں پر جھوٹا آرمپ لگایا کہ بلوش نیتا ایران کے ساتھ مل کر ایک بڑا سنگھرش کرنے والے ہیں جس کاران بلوچ سرکار کو برخاشت کر دیا گیا اور پاکستان کی طرف سے جنرل ٹکا کھان کو بلوشستان میں بھیجا گیا سال 1941 میں پاکستان کا ویفاجن ہوا تھا جس میں بانگلہ دیش الگ دیش بنا تھا پاکستان اس گھٹنا سے ابھی اوپر نہیں پایا تھا جس کاران پاکستان نے بلوچ آندولن کاریوں پر بڑی ہی سکتی سے بلوشستان کی طرف جانے والے سبھی راستے بھی بند کر دیا گیا اس لئے زیادہ تر بلوش نیتا افغانستان بھاگ گئے اور یہ 60 کے دشک میں ہوئے ویدرو سے کافی بڑا ویدرو تھا کیونکہ اس میں بھی انگیند لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد سال 2005 میں بلوش نیتا نواب اکبر خان بھوپتی اور میر مارری نے پاکستان سرکار کے سامنے 15 چیزوں کی مانگ رکھی جس میں بلوشستان پرانت کے سنچہ دنوں پر زیادہ نیترن اور سائنک ٹھکانوں کے نیرمان پر روکزیں سے مددے شامل تھے لیکن یہاں مانگ بھی پاکستان نے خارج کر دی اور ان کا سنگرش آگے بھی چلتا رہا اگست 2006 میں 89 سال کے اکبر بھوکتی کی سینہ سے مڈ بیڑ میں موت ہو گئی اسی سنگرش میں 60 پاکستانی سینک اور ساتھ ادھکاریوں کی موت ہو گئی اور بھوکتی کی ہتھیا کرانے کا الجام پرویز مشرپ کے اوپر لگا ہوا ہے اسی لئے اس گھٹنا کے کچھ دن بعد آندولن کاریو دوارہ پرویز مشرپ کے اوپر روکیٹ سے حملہ کیا گیا جس میں وہ بال بال بچے تھے پھر اگست 2009 میں میر سولیمن ڈاؤود نے خود کو آزاد بلوشستان کا شاشک گھوشت کر دیا پر بلوشستان اب بھی پاکستان کا حصہ ہے آج بلوشستان لیبریشن آرمی الگاو وادیو کا سب سے بڑا سنگٹن ہے اور آزاد بلوشستان کی مانگ کرنے والے سنگٹنوں کے کچھ اور نام بلوشستان ریپبلک پارٹی لشکریہ بلوشستان اور بلوش لیبریشن فرانٹ ہے ان میں ایسے بھی سنگٹن ہے جو پاکستان افغانستان اور ایران کے بلوش علاقوں کو ملا کر آزاد بلوشستان کی مانگ کرتے رہتے ہیں پراکریتک سنچہ دھنوں سے بھرپور اور کم آبدی والا بلوشستان بیتے ستر سالوں سے آزادی اور ادھکاروں کے لیے جوج رہا ہے آزادی کے سمیش سے شروع ہوا ودرو آج بھی جاری ہے کیونکہ بلوش لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اور پھورو میں ایک سوطنطر دیش تھے اور ساماج اور سانسکریت روپ سے بھی وہ ایک الگ پہچان رکھتے ہے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہے کہ پاکستان نے کلات کے خان سے بندوق کی نوک پر ویلائی کر وائی تھا اس لئے آج بلوشستان میں ہزاروں بلوش لڑا کے پاکستان سینہ کے خلاف لڑ رہے ہیں کئی بلوشستان کے لوگ چاہتے کہ بھارت اس ماملے میں دکھل دے جس طرح بھارت نے بینگلہ دیش کے ماملے میں کیا تھا لیکن بھارت ابھی تک اسے پاکستان کا آنطرک ماملہ مان کر چوب بیٹھا تھا پر لال قلعے سے نرندر موڈی دوارہ بلوشستان کا ذکر آنے کے بعد لگتا ہے کہ بھارت نے اپنی رن نیتی بدلی ہے اس سے بلوش لوگوں میں بھی ایک بار آشا جگی ہے کہ وہ بھارت کی مدد سے اپنا حق پاسکیں گے اور ایک الگ آجات دیش بنائیں گے تو یہاں ایتیاستہ بلوشستان کا تلق سٹوری تھی اگر زبردستی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کیا گیا مکران کے خان کو مانا گیا نروز خان ہے اس کو بچوں کو پاسی دی گیا اس کے لوگ خان کو نروز خان کو چیل میں ڈالا گیا وہ چیل میں ہی اس کی موت ہو گی اس کے رواق پر بکتی کا واقعہ دو ہے تو دوستو آپ ویڈیو تو آپ نے بھی ماری ساری دو کی ہوگی تو یہ ایک تلخی جو ہے وہ سٹوری تھی جس کا زیادہ تر ہمیں بھی نہیں پتا تھا ویڈیو میں آج پتا چلا تو دوستو اگر